بورڈ پرکشوں میں کروحل وکاس کھنٹ کے کئی سکولوں کا پرنامہ چالیس پرسنٹ سے بھی نیچے خراب ریزلڈ کا پر پرچارے دے رہے ہیں اپنی اپنی صفائی خبر کروحل سے چونساوی سفدائیں ہونے کے باوجود بھی کروحل وکاس کھنٹ کے کئی ودیالے بورڈ پرکشوں میں فسدی ثابت ہوئے جم نے کھرکھریہ ہائیر سکنٹری سکول نے چوتیس پرتیسط کنیا سکچا پریسارل ڈھینگدہ نے کتیس پرتیسط اور ڈھینگدہ آواشی ودیالے ڈھینگدہ کے کچھا دسویں میں 38 اور کچھا باروی میں مہج 20 پرتیسط ہی انکھ پرابت کی ہیں جو بے حد سرمناک ہے وہیں آدونک صفدہوں سے پریپونے ایک لفوی آواشی ودیالے کرحال نے بھی تیرپن پرتیسط انکھ ہی حاصل کر پائے آپ ہی بتائیے ان سب کے پیچھے جمعے دار کون ہے سرکار بھی سکشہ صدار کے عدیس سے یہاں کھوپ پیسے کھرچ کر رہے ہیں بچوں کو ہاسٹل کے مادیم سے کھانے سے رہنے تک کی صوفدہ اپلبد کروا رہی ہے مگر پھر بھی ایسے کیا کارن ہے جو سکشہ بچوں کو اتنا بھی گیان نہیں دے پارے ہیں کہ وہ پریچھا کے پاس بھی ہو سکے ان کھراب پرنام کے سمدھ میں جب کھرکھری ودیالے کے پرچار ودیارام دھاکڑ سے بات کی تو انہوں نے بچوں کا سرواتی اور مادمے کے سطور ہی کھراب بتاتے ہوئے اپنی صفائی دے ڈالی وجانت جن ڈھینگدہ آواشی ودیالے کے پرچار چرن سنگھ راوت سے بات کی تو انہوں نے ایسا وچیتر جواب دیا کہ آپ بھی حیران ہو چاہیں گے انہوں نے کہا میری ڈیوڈی پریکچھاؤں میں لگ گئی تھی اور پریکچھاؤں سے پہلے ایک سکچک چھوٹی پر تھے اس لئے ریجلٹ پکڑ گیا ہم نے پھر پوچھا کہ سال بھر کیا پڑھا ہے تو پرچار بولے کہ بچے تیواروں میں گھر چلے جاتے ہیں تو پڑھائی کیسے کروائیں وہیں ایک لفی ودیالے کے پرنسپل ایس کے گپتہ بولے کہ میرے ودیالے میں نیمیں تو سکچک نہیں آتی تھی سکچکوں کے بھروسے ووستہ ہے اس لئے ریجلٹ پکڑ گیا وہیں کنیا سکچا پری سر ڈینگدو کے پریسپل راج کمار کنسل بولے کہ ہمارے سکول میں رادی واسی چوترہ ہیں جو پڑھائی میں سورو سے ہی کمجور رہی ہیں تو اسی وجہ سے ریجلٹ پکڑ گیا ویسے آپ کو بتا دے کہ اٹھے ایک خراب ریجلٹ کے لیے ان جمہداروں پر ویباک کروا ہی تو ضرور کرے گا فیلال انہیں نوٹس چاری کر دی گئے ہیں سما داتا میں سرواستہوں کی ریپورٹ